بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیام ریاست دروہام کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر ایسا تو ہے جہاں پنجاب اور سندھ میں حکومت سازی کے جو مرائل ہیں وہ تقریباً مکمل ہونے جا رہے ہیں اور کل کی تاریخ میں بہت سیزیں مکمل بھی ہو جائیں گی لیکن مرکز کے حوالے سے ریزرویشن بہت زیادہ شدید ہو گئی ہے جہاں یہ توقع کی جارہی تھی کہ سبتین خانسہ پنجاب میں کسی حد تک کوئی اپنا اصولی موقف اپنائیں گے کسی حد تک قانونی موقف اپنائیں گے کہ ابھی تک قورم ہی پورا نہیں ہے اس امبلی کا راکین ہی پورے نہیں ہے تو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا جو چنائے ہوئے کیسے ممکن ہو پائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی کنفلیکٹ میں نہیں پڑنا چاہتا اور تاریخ میں اس حصے میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا بہرحال سندھ کی بھی ہو گئی لیکن اب معاملہ آ رہا ہے مرکز کا رات گئی ہے خبریں چلی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے وزارت پارلیمانی امور کی جو سمری بھیجی تھی اس کو واپس کر دیا ہے اور اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے اور یہ کہہ کر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے کہ ابھی تک مقصود نشستوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے اور جب تک یہ نہیں ہو سکتا تو سمری منظوریہ مستند نہیں کی جا سکتی اس سلسلے میں یہ موقف تو ابھی تک سامنے آتا ہوا نظر آئے لیکن کچھ کی رائے اس سلسلے میں مختلف ہے کہا جاتا ہے کہ یہ خالصتن صدر مملکت کا ثواب دید ہے اور صبحوں کی سطح پر یہ خالصتن گورنرس کا ثواب دید ہے لیکن بہرحال ایک حلچل سی مچی ضرور ہے جس پہ آج عساق دار صاحب نے ریسپونڈ کیا ہے اور ان کے ریسپونڈ کی روشنی میں ان کا یہ ماننا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سپیکر کی یہ ثواب دید ہے الیکشن کے اکیس دن بعد آٹومیٹکلی جناس طلب کر لیا جا سکتا ہے کانونی رائے اس سلسلے میں کیا ہے یہ دیفنیٹلی جانا ضروری ہے کہ صدر ہی کر سکتے ہیں اور باقی آئین اس سلسلے میں بھی بے بس ہے یا نہیں ہے دیفنیٹلی یہ ضرور جانا ہے ادھر بلاخر اشاروں کنایت سے تو بہت تک پتا تھا لیکن آج خرشید شاہ صاحب نے بقاعدہ طور پر انکشاف کیا ہے کہ آٹھ فرمی کے انتخابات کے بعد بقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیگرام بھیجا گیا تھا پاکستان پیپوس پارٹی کی طرف سے کہ حکومت سازی کے مراحل میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں پاکستان تحریک انصاف کا اس سلسلے میں کیا ماننا تھا تو خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ انکار کر دیا اسی طرح انمار اللہ کاکر صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کی سینٹ کی چیئرمنشپ سے متعلق ابھی تک بقاعدہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن آج یوسف رضا گلانی صاحبی موضوع امیدوار ہے یہ سب چیزیں اور آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں سپیشلی عالمی منظر نامے پر پاکستان کے کیا ہیں اس موقع پر جب پاکستان کی عوام کو بہت سی تکلیف ہے اور ماہ مبارک بھی آ رہا ہے اور عام طور پر ماہ مبارک میں چیزوں کے حوالے سے خصوصی پیکیجز بھی دیا جاتے ہیں لیکن امیجیٹ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی میں نظر نہیں آ رہی یہ تمام چیزیں جانے ہیں کہ ممانو سے آپ کا تعلق کر رہے ہیں رکسانہ زبیری پاکستان پیپس پارٹی سے ان کا تعلق جی مشال یوسف زائی وکیل پاکستان تحریک انصاف علی گہور بلوچ نون لیگس ان کا تعلق اور حمد خان المشرقی تذیعہ کار عالمی جو منظر نامے پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور اس وقت سپیشلی ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ الیکشن کے بعد سے انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کا حوالے سے جو موقف ہے اس کو جس طرح تک بھی اس کو پیش ضرور کیا جائے ان سے جانے کے دنیا پاکستان کے الیکشن کے بعد کی صورتحال اور موجودہ حالات پر پاکستان سے متعلق کیا سوچ رکھتی ہے یہ سب سے بات کریں گے اس وقت سوچل میڈیا کے سارے حلقے کہ جیسی آٹ فر بھی کا انتخاب ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بقاعدہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا اور حکومت مل کر بنانے کے حوالے سے انہوں نے آفر بھی دی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے انکار کیا تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا صرف مسئلت ہے یا کوئی قوت ہے جس کی بناہ پر یہ اتحاد کے اندر آپ کو شامل کیا گیا ادربائز آپ کی بل نہیں دی دیکھیں ہماری سینٹل ایڈیکیٹیف کمیٹی نے دو دن تک الابریٹ ڈسکشن جس میں ہر ایک کو آپشن تھا بات کرنے کا اور ہر ایک اپنے حساب سے مشورہ دے رہا تھا تو زہادہ تر مشورہ یہی تھا کہ جو نمبر ون ووڈ گیٹر پارٹی ہے ان کا رائٹ ہے فرسٹ اف آل حکومت بنانے کا اور چیئرون کو جب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کو وزیراعظم تو انہوں نے کہا میں کیوں ایک سٹیگما اپنے پر لوں گا نہ میں نمبر ون پارٹی ہوں نہ نمبر ٹو پارٹی ہوں تو نمبر تھری پارٹی کیسے میں بڑھوں تو پاکستان پیپلز پارٹی is a democratic ایک مچور ڈیڈرشپ ہے اس کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گورنمنٹ میکنگ میں فرسٹ ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے اچھا میں لیکن کیوں ایسا لگا کہ اس دن دوپیر تک جب رات کو بارہ بجے کی پریس کانفرنس ہوئی دوپیر تک سپریم کورٹ کے باہر بلاول بھٹو زداری صاحب کی ٹون بھی چینج تھی ان کا موقع بھی بہت مختلف تھا کہ ہم اپنی کنڈیشنز پر کریں گے یا سب کچھ کریں گے اور رات کو مائی چارمنگ پریس جیسی کہا صدر نے اس کے بعد ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی مسکرارڈ آئی کیوں ایسا لگا کہ چیزیں قائدہ طور پر تھوڑا دھکے کے ساتھ ہو رہی ہیں ایسا ایمپیکٹ کیوں آ رہا ہے دیکھیں ایمپیکٹ تو ماشاءاللہ بنانے والے آپ ہی لوگ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کو پتا ہے یہ ایک اوپن بات تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انٹریسٹڈ نہیں ہے گورنمنٹ کا حصہ بننے میں اور وہ آپ کانسٹوشنل اداروں کا میں ظاہر ہے we have to be there اور اگر اور اگر پی ٹی آئے یہ نہ کہتے ہیں ان کے چیرمن کہ جناب ہم نہیں بات کریں گے تو we would have talk to them why not تینوں پارٹیز کو مل کے بات کرنی چاہیے تھی جس سے چاہتے وفتہ وہ اتحاد کر سکتے تھے اچھا اتحاد کر سکتے تھے لیکن ان کا تو میں نہ مانوں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اچھا یعنی آپ اب اتحاد میں تو ہیں اس بات کو تو اب تسلیم کر رہے ہیں آپ پوزیشن میں آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے تو جتنے بھی نون لینے کہ آپ نے یہ اتحاد کے اندر اب جو فیصلے ہوں گے سوٹر پی ڈی ایم ٹو اس کو پاکستان پی پرس پارٹی بھی مکمل طور پر اون کرے گی دیکھیں آپ پی ڈی ایم ٹو کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے سامنے کلیر رکھا ہے ہم بوٹ اف نو کانفرنس میں نہیں جائیں گے گیز دے گورمنٹ ہم سپورٹ کریں گے ان کے ہر اچھے کامیں آنڈ ویلو وک ٹوگیدہ اور یہ کلیر بات ہے پیپس پارٹی پیٹیس ویری ویری کلیر آپ تک کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھی ہے انہوں نے اچھا ٹھیک ہے علی گوھر بلوز صاحب جس طرح پیپس پارٹی میں منظور وسان صاحب ہیں ان کو بھی زبدست قسم کے خواب آتے ہیں سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ دو سات سے زیادہ مجھے لگتا نہیں یہ گورنمنٹ چلے گی پھر جن میں پرابلم آنا شروع ہو جائے گی اس اتحاد کے اندر اسی طرح نون لکھ میں بھی ایک صاحب ہے جاویل لطیف صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں زبدستی یہ گورنمنٹ دی جارہی ہے شہباز شریف صاحب بھی وزارتی عظمان نہیں لینا چاہتے اور وہ بھی گورنمنٹ نہیں سوالت ہمیں زبدستی اس کانٹوں کے تاج پر بٹھایا جا رہا ہے ہماری کوئی ایسا انٹرنسٹ نہیں ہے کیوں ہے یہ خواہش کس کی ہے پھر یہ آپ کو گورنمنٹ پر بٹھانا دیکھیں دیکھیں شہباز شریف ایک اچھے چھوٹے بھائی ہیں اپنے بڑے بھائی کے اور ان کو ان کو یہ مناسب نہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ وزارعظم بنے ہیں اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ تو ایکسپریس کر رہا ہے آپ ان سے سوال پوچھیں مجھ سے میرے مطالق میری پارٹی کے مطالق آپ پوچھتے ہیں تو آئے مہدن ویلکم سینیٹر صاحبہ میں نے علی گوھر بلوچ سے یہ سوال کیا تھا جی علی گوھر آپ رسپاؤنڈ کر دیں گے میرے سوال کو پلیس جی علی گوھر میری آواز آپ تک آ رہی ہے علی صرف آپ تک کرتے ہیں حامد خان نے مشرق کے بارے ساتھ ہیں حامد بھائی یہ بتائیں اس وقت روز میں آپ کے کوئی نہ کوئی پوسٹ ضرور دیکھ رہا ہوں آپ کوئی ٹوٹر پر اس قیر پاکستان میں پچھلے دس دنوں سے ٹوٹر بند ہے مگر ہم نے بھی کوئی جھگار لگا لی ہے آپ کو فالو کرنے کے لیے آپ روز نہ صرف انڈین کسی چینل پر بلکہ آرٹیز وغیرہ اور دیگر انٹرنیشنل چیلنز پر پاکستان کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں پاکستان کا کیس لڑنے میں آپ کو کہاں مشکل آ رہی ہے ایمپیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی آرٹ فرمی کے انتخابات اور اس کے پر موجودہ حالات کے اوپر بہت شکریہ سلمان دیکھئے بات یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں ہر حالت میں پاکستان کی ریاست کا اور عوام کا دفاع کرنا ہوتا ہے اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت تذیمہ دار جنرلسٹ یہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن وہیں پر جب معاملات حقیقت کے حوالے سے آتے ہیں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں یا حکومتی جو اناثر ہیں وہ اس کی واضح طور پر ایک کلیریفیکیشن دیں اور کوئی ایمبیگویٹی نہ چھوڑی جائے جس طرح کے الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکائی نیوز نے اور فوکس نیوز نے اس کے بعد پی بی سی نے اس پر آر ٹی نے اے نیوز نے سب چینلز نے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر رپورٹس تیار کی ہیں جس کے اندر بہت سارے سوالات تو بہرحال اٹھائے گئے ہیں الیکشن کے ریزرڈز کے حوالے سے الیکشن کے ریزرڈز کے رکنے کے حوالے سے پاکستان میں تو شاید لوگوں کو دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے یاد ہوں کہ یہ الیکشن تو وہاں بھی رات کو رک گیا تھا یا دوسرے معاملہ لیکن اس پر جس انداز میں سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں بہت سارا ڈیٹا آیا اس کے بعد جو سوالات کھڑے ہوئے اس کا میرا حال یہ ہے کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری سے جواب دے اور الیکشن کمیشن بھی اس حوالے سے شفاف تحقیقات ضرور کرے اور یہ الیکشن ٹرابینلز جو ہیں میرا حال ان کو جلدی چاہیے جو بھی اپیلیں آئیں ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے تاکہ یہ جو سوالات اٹھائے گئے الیکشن کے ریزرٹ کے حوالے سے وہ ان کا صدباب ہو سکے اور اس کے اندر جو بھی اگر جہاں پہ بھی گلتی کتاہی یا جو بھی ہوا ہے اس کو فوری طور پر ٹھیک کرنا ضروری ہے ورنہ دیکھیں پاکستان کی عوام نے فوٹ دے کر الیکشن کے نظام پر انتخابات پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا لیکن اگر اس کے نتیجے پر ان کو اعتماد نہیں ہوگا تو آئندہ جمہوریت پر اعتبار اٹھنے کا ڈر ہے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ عوام کے پاس اپنے نمائندے چننے کا واحد راستہ جو ہوتا ہے وہ بینٹ پیپر ہوتا ہے اور اگر بینٹ پیپر اور ووٹ کے ذریعے ان کا فیصلہ نہیں مانا جائے تو پھر نہ صرف دنیا سوالات اٹھاتی ہے بلکہ خود عوام کے اندر بھی بے چینی اور اس طرح پیدا ہوتا ہے اور میرا کل یہ اور جن رپورٹس کا آپ نے ذکر کیا پاکستان میں یہ رپورٹس ہم نے بھی پڑھی کتنا میٹر کرتا ہے ان رپورٹس کا چاہے بی بی سی کی ہوں چاہے فاکس کی ہوں چاہے آر ٹی کی ہوں یہ رپورٹس کتنا میٹر کرتی ہیں کیونکہ ہم نے عالمی دنیا میں موہ تو دینا ہے نا ہمارے اوپر ہمارے تعلقات پر یہ رپورٹس بیس کرتی ہیں پاکستان کے اوپر کانفرنس لینے میں انویسمنٹ لینے میں امپورٹس پہ ایکسپورٹس پہ ان سم چیزوں پر یہ وہ چیز ہے بڑا اہم سوال ہے یہ وہ چیز ہے جو حکومت کو اور مقتدر حلقوں کو لازمی سمجھنی چاہیے کہ آپ وہ دور نہیں رہ گیا کہ صرف گورنمنٹ جو ہیں وہ تعلقات پیدا کیے جائے اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ بہت سارے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت کو اور آنے والی حکومت کو بھی بہت ساری مشکلات درپیش ہوں گی اس لیے بہتر ہے کہ آنے والی حکومت جلد از جلد انتخابات کے نتائج کے حوالے سے نہ صرف وضاحت دے بلکہ جہاں جہاں پہ بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان کا آئندہ کے لیے صدباب بھی کیا جائے اور عوام اور بینل اقوامی دنیا کو اعتماد میں لیا جائے اس سے پاکستان کا اعتماد بینل اقوامی دنیا میں بہار ہوگا ورنہ بہت سارے معاملات میں میں کہوں گا کہ مالی معاملات میں بھی صفاتی معاملات میں بھی اور معاشی معاملات میں بھی مشکلات آئیں گی تو جو بینل اقوامی جو میڈیا ہاؤسیز ہیں یہ بغیر کسی وجہ کے رپورٹس نہیں بناتے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ان کو جواب دے ہوتے ہیں یہ بھی اگر کوئی غلط رپورٹ بنائیں اور حکومت کو نہیں چاہیئے کہ اگر کوئی غلط رپورٹ ہے تو علی گوھر کے ساتھ بھی ہم کنیکٹ ہو گئے میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک علی گوھر صاحب جی آپ کی آواز آ رہی ہے جب علی گوھر صاحب سب سے پہلے تو بہت مبارک پجاب میں تقریباً حکومت سازی کا مرلہ مکمل ہو گیا اور کل وزارتِ آلہ کے حوالے سے بھی حل اف ٹیکنگ ہو جائے گی یہ سب ہو جائے گی لیکن دوسری طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سازی بھی ہو رہی ہے پنجاب میں مرکز کے حوالے سے بھی ہوا بہت زمددس قسم کی چل رہی ہے کہ بھائی اتحاد کے انر بیٹھ جائیں گے لیکن ابھی پیپرز پارٹی کے بھی منظور وسان صاحب خواب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو سال سے زیادہ مجھے اتحاد چلتا وہاں نظر نہیں آتا اسی طرح آپ کی مسلم لیگ نون کے اندر جاوی لطیف صاحب اور ان جیسے کچھ دیگر کردار بھی ہیں جن کو عوام نظر ووڑ دے کے نہیں جتا ہے لیکن خاص گروپ سے تعلق ہے بدن نون لیگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی مشکل سے اقتدار دیا جا رہا ہے شہباد شریف وزارتِ عظمہ کے نامزت تو ہیں لیکن وہ وزارتِ عظمہ کی سیٹ پر بیٹھ رہا نہیں چاہ رہے ہیں ہمیں زبدستی اقتدار دیا جا رہا ہے اتنی زبدستی کیا ہے آپ کے ساتھ اور کون کر رہی ہے بشماللہ الرحمن الرحی دیکھے بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ پر ذکر ہو رہا تھا الیکشن کی کریڈبلیوی کے بارے میں بات ہو رہی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تھے اور اس پر بہت سوال اٹھے آئی ٹی ایس سسٹم پر بات ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ٹی ایم ایل این کچھ وقت بھی پنجاب کی واحد اکثریٹی پائیٹی تھی ہاؤس کے اندر لیکن اس کے باوجود اس کو حکومت نہ بنانے دی گئی اور اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا اور مرکز میں بھی ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا اور جس طرح سے حکومت بنائی گئی وہ بھی کسی سے دکھی چیسی بات نہیں ہے حتیٰ کہ قومی شمدی کا ڈکیس پیچر چار طالق سے اورڈر کے اوپر وہ ایمن میشپ کرتے رہے اورڈیٹی سٹیٹر کے مقصر پر بچے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان تمام تحفظات ہونے کے باوجود ہم لوگ عدالتوں میں گئے ہم لوگ جو متعلقہ فورم سے ان کے اوپر گئے ہم لوگ ان اسمبلیوں کا حصہ بنے ہم نے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر پر امن اتجاج اور ایک اوپوزیسن کا کردار ادا کیا تو ہم نے نظام تو ڈی ریل نہیں ہوتا کیا لیکن اس کے بارات جو آج الیکشن میں دھاندی کی باتیں ہوتی ہیں کنسان تو ہمیں بھی ہیں ظاہر ہے جہاں سے ہمارے جو ایسے امیدوار جو کہ الیکشن میں کامیاب ہو رہے تھے کافی حد تک جو ہے وہ الیکشن لوس کیا ان لوگوں نے اور خاص طور پر میں آپ کو اپنی چیز بٹھاؤں تو میری چیز پر میں ستیئی سو بوٹوں سے جو ہے وہ برتری ملی ہے میرے دوسرے سائیں گے چیز پر کنٹیسی انڈر گئے اور ساڑھے نو ہزار وڈ جو تھا وہ ریجیکٹڈ تھا چیک ہے تو میں نے ریکاونٹنگ کی اپلکیشن بھی ہوئی ہے جو ابھی کس انٹرٹین نہیں ہو سکی چیک ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان فارم پر موجود ہیں کہ کہ ہمیں توقع ہے کہ انصاف نہ جائے گا لیکن یہ جو شیفت ہے لوگ ڈاؤن کر دو جلا دو بھرا دو اور آگ لگا دو ملک کے اندر نہیں علی بہر صاحب ایسا تو ابھی اس وقت تو نہیں ہو رہا نا یہ تو ماضی کی بات ہو گئی آپ کے ساتھ جو ہوا آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے اوپر جوڈیشل انکواری سٹینڈ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے پارٹی کے بیشتر لوگوں کی راہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جوڈیشل انکواری کی علی گوھر کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اور علی کا موقف جاننا بہت زیادہ زوری ایک بریک کے بعد ہو جاتے نہیں ویلکم بیک جی علی گوھر بلوچ اپنے اس تاثر کو پلیز ذرا غلط کر دیں کہ زبدستی آپ کو اس مسئلت میں بٹھایا جا رہا ہے وزارت عظمہ کی ایسے تھوڑا اندازہ تو ہمیں ہے بی ایم احمد نواز شریف صاحب جو اس دوڑ سے باہر نکلیں چوتھی بار وزارت عظمہ کے تھوڑا ہمیں اندازہ ہے ذرا آپ بھی بتا دیں کہ واقعی ایسا ہے زبدستی بٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں اپنی خوشی سے آپ لوگ وزارتے ہیں اس میں سوال رہے ہیں جی علی علی صاحب کا کریکشن ایشو ہے مگر یہ سوال ڈیفنیٹلی اہم ہے اور ابھی جب ہم نے اس سے پہلے جب یہ سوال کیا تھا تو رینوہ پیپس پارٹی سینیٹر رکسانہ زبیری صاحبہ کہتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو زیادہ مناسبہ کرنے ہیں رکسانہ زبیری صاحبہ آپ سینیٹر ہیں لیجسلیٹر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں صدر مملکت نے اس سمری پر سائن کرنے سے انکار کیا کہ جس پہ انتیس فروری کو اجلاس بلایا جا رہا ہے قومی سمبلی کا تاکہ پھر سپیکر ڈیپٹی سپیکر بغیرہ کا تائین ہو سکے اس سوالے سے کوئی ووٹنگ ہو سکے آپ مجھے بتائیں صدر نے انکار کیا ہے صدر کا موقف یہ ہے کہ ابھی تک ایوان پورا ہے ہی نہیں مقصود نشستوں کا فیصلہ ہوا نہیں جب ہو جائے تو اس کے بعد کریں گے تو صدر کا اس طرح دال سائی ہے کہ صدر غیر آئینی قدم اٹھا رہے ہیں میں آپ سے ابھی جو بات ہو رہی تھی پہلے میں جواب دینا چاہوں گی حامد صاحب جو کہہ رہے تھے انتخابات کے مطالق جب دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی اس وقت شیئرمن بلاول نے اپنی بیلکم سپیچ میں یہ کہا کہ ہم ہر اچھے کام میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو آپ کے وعدے یاد لاتے رہیں گے پھر پریزیڈن زرداری نے بھی یہی بات کہی کہ آگے بڑھئے انہوں نے یہ نہیں کہا کیسز ختم کریں یا کچھ کریں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جگہ ہے آپ آگے بڑھیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ملک کو بہتر بنانے میں لیکن آپ نے دیکھا ان کا کیا رویہ تھا کیا طریقہ تھا وہ ایک عجیب سے سٹائل میں انٹر ہوتے تھے ہال میں اور مو موڑ کے بیٹھ جاتے تھے پیٹ موڑ کے ہماری کچھ اچھے کلچر اچھی کچھ روایات ہیں جس کو ہر وزیراعظم برقرار رکھتا ہے وہ آکے لیڈر اوپوزیشن سے ملتا ہے وہ آکے سارے پارٹی لیڈر سے ملاقات کرتے ہیں ای نیوے ابھی بھی شیون بلاول نے کہا ہے اور ہماری پارٹی نے کلیرلی کہا ہے تو انتخابات کے نتائج جو ہیں ہمیں بھی بہت اطراز آتے ہیں اس پر لیکن ہم آفر کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لئے تیار ہیں تمام پارٹیوں کے ساتھ پی ٹی آئی ایکلوسف اگر وہ اپنی مین آمانوں کی ذت چھوڑ دیں یہ تو پچھلے پچھلے اس سے میں بات ہو گئی رکسارہ صاحبہ میں آجت ہوں دوبارہ آپ کے پاس اپنے سوال کے پر علی گوھر کا رابطہ ہوگی ہے تھوڑا پروگرام کو بیلنس کر لینا جی علی گوھر آپ اس تاثر کو غلط کریں گے کہ زبستی آپ لوگوں مسلمت پر نہیں بٹھایا جا رہا اپنی خوشی سے بیٹھ رہے ہیں جی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے سولہ ماہ کی حکومت تھی وہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس سے ہمارا گیپیٹل ڈسٹراب ہوا مشکل فیصلے کرنا پڑے لیکن ملک جس نہج پر پہنچ چکا تھا اور جب جاتی دفعہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں تو یقینی طور پر یہ ملک تو ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور پاکستان کی وہ مشکل جو کہ دوزار تیرہ سے لے کر دوزار تیرہ تک نواز شریف صاحب میں اور ان کی زیرے قیادت حکومت میں بڑی منت کر کے سنبھالی تھی ایک پروجیکٹ کو لانچ کر کے اور اٹھارہ کے الیکشن چوری کر کے اس پاکستان کی نہ صرف سیاست میں انتشار پیدا کیا گیا بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کیا گیا مجھے پرٹیکل میرے سوال کا جواب دے دیں فلیز مجھے پرٹیکل میرے سوال کا جواب دے دیں یہ تو چیزیں ہم بہت بہت ریپیٹ ہو چکی نا کہ مائنس بچھائی تھی پاکستان دیوالیہ کی طرف تھا مجھے تو نہیں لگتا سوائے آئیے میں کوئی کرس بیچ پر سے نکال دیں تو پاکستان دیوالیہ میں ہی ہے اس پرک بھی مجھے تو کوئی فرق نہیں لگتا وہ ظاہر ہے کررز والے ایشوز بالکل ہیں اور اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور انشاءاللہ ہم ان چیلنجز کو قبول کرتے ہیں علی گوھر صاحب آپ وزارت عظمہ جو لے رہے ہیں اپنی مرضی سے لے رہے ہیں زبردستی لے رہے ہیں اس کا جواب دیں میں نہیں سمائیتا کہ کوئی چیز کسی پر زبردستی مسلط کی جا سکتی ہے پی ایم ایل این صوبے میں بھی اکثریت سے حکومت بنا رہی ہے اور مرکز میں بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بنا رہی ہے اور یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ان چیلنجز سے نبض آزمہ ہوگا اور کامیاب ہوگا اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اچھی خبریں ملیں گی معیشت کے حوالے سے بھی سیاست کے حوالے سے بھی اور کوشش کریں گے کہ پاکستان میں دوبارہ سے نو مائی جیسے واقعات نہ ہوں پاکستان میں کسی نام نہات الیکشن کے نام کے اوپر انتشار نہ پھیلائے جائے سسٹم سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو الیکشن کمیشن کے علاوہ جو مقصود رشستے آنانس نہیں کر رہے ہیں ان کے علاوہ سسٹم سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اور ان پارٹیز کا معاملہ ہے جس طرح سے کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ نے درخواست دیوئی ہے نون لیگ نے درخواست دیوئی ہے مقصود رشستے نہ دی جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور وہ ایک قانونی معاملہ ہے اور اس کا ڈسیئن جو بھی عدالتے کریں جو بھی متعلقہ فورمز کریں ہمیں مقابلے قبول ہے ہم اس بات پر کسی بھی فورم کے اوپر جانا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ معاملات کو ان کے متعلقہ فورمز پر لے کر جائیں انتشار کی سیاست نہ کریں لوگ ڈاؤن کی سیاست نہ کریں دمکیوں کی سیاست نہ کریں پاکستان میں امن رہنے دیں تاکہ پاکستان کی معیشت کا پہیا چلے پاکستان کی سیاست کا پہیا چلے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے اور پور اومن تریپیہ کے ساتھ بڑھنا ہے ہمارے ملک کی بقاہ اور اسی میں ہمارے ملک کی بیتری اور اسی ویژن کے ساتھ ہماری قیادت آگے کی منزلیں وہ تیہ کر رہی ہے سینٹر صاحبہ مجھے پلیز اب آپ بتا دیجئے گا کہ صدر مملکت نے جو سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ کیا 39 فروری جو ان کو اجلاس کے ساتھ میں بلائی گئی کیا ان کا موقع درست ہے کہ اجلاس کے اندر جو ریج ہے قومی اسمبلی کی وہی مکمل نہیں کیونکہ مقصود نشستیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے نہیں دی تو بلانے کا بھی کیا فائدہ دیکھیں یہ قانونی معاملہ ہے حقیق ہے حقیقت یہ ہے کہ اجلاس بلانا صدر کی ذمہ داری ہے اور اس سے پہلے بھی صدر نے ایک دفعہ اپنے فرض سے کئی دفعہ وہ انکار کر چکے ہیں مثال کے طور پر جب حکومت کا اوٹ ٹیکنگ تھی اس وقت اس سے پہلے جب ووٹ آف نو کانفرنس تھا تب بھی انہوں نے ایک غیر قانونی سسلہ کیا اس سے پہلے انہوں نے یہ قانونی معاملہ تو ہے ماضی چھوڑ دینا رکسان صاحب آپ پلیز ماضی چھوڑ دیں قانونی معاملہ تو ہے کیا آپ میں تو آپ سے حال کی بات کر رہی ہوں مالتے ہیں صدر کی ایسرس بنتی ہے کہ جناب آنے سے پورا سکتا ہے صدر اپنا جو صدر کا ہے سلسلہ وہ اسمبلی کا اجلاس کال کرے اور اس کے بعد وہ انہوں نے جو بات وہ پوائنٹ انہوں نے ریس کیا ہے تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے کر سکتا ہے ابھی تو ٹائم ہے آج تو پچیس میں بیٹھے ہیں ہم کتنے در لگتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے میں بلکہ that will work as a catalyst اگر وہ اجلاس کو announce کر دیتے ہیں call کر لیتے ہیں پھر کیا فائدہ پھر کیا فائدہ جب اجلاس بلا لیا وہ تیس پہنتیس سیٹوں کا ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا دیکھیں اجلاس بلانے میں آپ پلیس بات سلیجے پہلے let me complete thank you اجلاس بلانے سے پہلے اتنے چار دن کا وقت ہے نا اس میں کون سے سے بڑے decision involved ہے ایک decision ہے جو between election commission and جو reserved seats کا معاملہ ہے جس بھی party کا ہے that can be done in a day's time اچھا ٹھیک ہے اجلاس بلانے میں بگر کچھ مسئلہ نہیں تو پھر پنجاب اسمبلی کا بھی بغیر اس قورم کو پورا کیے بغیر مقصود تشستے بغیر اجلاس بھی ہو گیا سپیکر کا بھی voting ہو گئی deputy speaker کی بھی ہو گئی اور کل صبح وزیراعلا کے بھی ہونے چاہ رہی ہے بہرحال ٹھیک ہے سینٹر صاحبہ جو آپ کہیں ہمیں مشال یوسف صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے نہیں جو میں نہیں کہہ رہی ہے آپ نے دیکھیں آپ نے مجھے ایک specific سوال کیا میں نے اس کا specific جواب آپ کو دی رہی ہے آپ نے فرمایا کہ president صاحب ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی مشال یوسف صاحبہ ادھر تو معاملہ ایسے ہی ہے کہ ابھی جب election commission جب حکم دے جب اس کا فیصلہ کرے اپنا ثواب دینی اختیار ہے اس کا وہ جب استعمال کرے تو کرے ادھر وائس پاکستان تحریک انصاف کو صبر کرنا چاہیے صدر کو اجراز بلانا چاہیے بلکل میں نے تو چونکہ پروگرام درمیان میں جوائن کیا لیکن میں نے کچھ باتیں ایسے سنی ہیں جس کا مجھ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ لوگ بلکل بھی لیگل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں اور میرے خیال سے سیاسی سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے ہیں چونکہ رخصانہ زبیری صاحبہ ایک خاتون ہے اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی عبادی پچاس فیصے سے زیادہ فیمیل کی ہے اور وہ ایک خاتون ہو کہ فیمیل رپیزنٹیشن نہیں چاہتی ہے ریزرپیز کی اور ان کو تو چاہیے تھا وہ اس کو سپورٹ میں نے میشل صاحبہ میں نے کب کہا کہ میں خواتین کی رپیزنٹیشن نہیں چاہتی میں ایک سوال کا جواب دے رہے ہوں میں کاؤنٹر کرنا نہیں چاہتی میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دینا پسند کروں گی تو چونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ خواتین کی رپیزنٹیشن ہو اس ٹائم چونکہ پورے پاکستان اور عالمی دنیا سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی عوام نے منڈیٹ خان صاحب کے بیک ازاد امیدوارانوں کو دیا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹ تھے تو اس مناسبت سے اس تناسب سے پاکستان تحریک انصاف ہی کی سب سے زیادہ رپیزنٹیشن ہیں اسیمبلیوں میں اور اسی تناسب سے فیمل ریزرف سیٹ یا مائنورٹی ریزرف سیٹ انہی کی ہوں گی جس پہ جو جنہوں نے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے تو وہ لوگ اب ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو ہے کہ اگر یہ لوگ اب آئیں گے تو ان کا نمبر انکلیز ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ لوگ ہیلے بہانے کر رہے ہیں اور بہت ہی انفورچنیٹ ہے کہ الیکشن کمیلیوں کے حاموشی یہ نمبر کو آپ ایڈ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا سارا صاحبہ میں آتا ہوں آپ کی ٹرن پہ آتا ہوں سارا صاحبہ میں آپ کی ٹرن پہ آتا ہوں میرا نئی خیال کہ آپ کی ٹرن پہ آتا ہوں مشال یوسف صاحبہ میں آپ سے سوال آپ سے دوبارہ دیٹیل میں کر لے تو پلیز سن لیں یہ فارم فورٹی فائیو یہ ٹریبونلز یہ ہائی کورٹ یہ تب فیصلہ باد میں ہوگا خواباتین کی مقصود نشستیں اقلیت کی مقصود نشستیں یہ تمام چیزیں تو ہمیشہ سے 72 آرز کا یہ الیکشن سے پہلے جو شیڈول دیا جاتا ہے وہ سیاسی جماعتوں نے دینی ہوتی ہیں کہ جناب یہ ہماری مقصود نشستیں کارڈ آخری وقت تک سینے سے لگا کے رکھے اب یہ ثواب دید ہے الیکشن کمیشن کی قانون پہ جلیں گے تو آپ اپنا حق سے محروم ہیں یہ ثواب دید نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤ لیگل یہ ہوتا ہے لیگل یہ ہوتا ہے جب ازاد امیدواران کوئی بھی پارٹی جوائن کرتی ہے تو الیکشن کمیشن اس پارٹی سے کہتی ہے کہ اب اتنے ازاد امیدوارانوں نے آپ کی پارٹی جوائن کر دی ہے تو اس تناسب سے آپ کی اتنی ریزرف سیٹ بنتی ہے تو آپ ہمیں لسٹ جمع کریں تو جب لسٹ جمع ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ شیڈول دیتے ہیں کہ یہ نومینیشن پیپر اور سکلوٹنی اس لسٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کر لیتے ہیں اور پھر ان کا اوفیشل گزیڈ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور وہ اسیمبلی جب کمنسمنٹ سے پہلے ہی سب کچھ پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسیمبلی میں اوت والے دن موجود ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے چونکہ پاکستان میں نئے انوکے انوکے کام ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے الیکشن کو ہوئے ہوئے کافی مطبع آج کو الیکشن ہوا ہے نو کو ریزلٹ آیا ہوا ہے اور آج پتیس تاری ہے میں تین دن کا دیوریشن دیا تھا تو تین دن کے اندر اندر ہی تمام آزاد امیدواران نے پارٹی جوئنگ کر لیتے ہیں اچھا امیشال اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنجاب کا جو سپیکر اور کل ہونے والا وزارت اعلی والا جو الیکشن ہے اسمبلی کے اندر اور سندھ اسمبلی کا بھی یہ تو سب آپ لوگ چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہم کریں گے اگر آپ ہمیں ریپریزنٹیشن نہیں دیں گے جو ہمارا قانون مجھے بات کرنے دیں ملکاین بات ہو چکے اب مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں میں کوئی بتاتیوں پاکستان تحریک انصاف نہ وہ کسی قانون کو بانتی ہے نہ ان کو قانون کا پتا ہے حالانکہ ان کے پاس سردار لطیف خوصہ اور گوھر خان جیسے وقلا ہیں اور حامد صاحب بھی اس کے باوجود کبھی بھی آزاد امیدوار اپنی لسٹ نہیں دیتا نہ آزاد امیدوار کسی پارٹی کو جوئن کرتا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں کرتا ہے انہوں نے الیکشن نہیں کرا ہے جس کی وجہ سے ان کے بلے کا سمبل گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا وہ سارے امیدوار کسی پارٹی کو چلے گئے سارے امیدوار چلے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ اس سے قانونی سے زیادہ یہ عوامی نمائندگی کا سوال ہے اگر پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ مخصوص نشستوں میں خواتین کی اتنی نمائندگی ہونی ہے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کرے دوسری جانب اپلیتوں کے اوپر پوری دنیا میں سوالات اٹھیں گے اور یہ خود الیکشن کمیشن اور حکومت اپنا کیس کمزور کرے گی باقی دنیا کے آگے الیکشن کی لیجیٹی میسی کے حوالے سے جب یہ بات جائے گی جی کہ ایک پارٹی کو اس نے جس انداز میں بھی کسی بھی پارٹی کو جائن کر کے اگر اس نے وہ قانونی رکاوٹ پوری کی اور اس کو ریکوائرمنٹ پوری کی میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کے بارے میں جنگ در جنگ فیصلہ کرنا چاہیے مجھے ابنا بلکل اب یہ کلوجنگ در بڑھنا ہے مجھے حامد آپ سے ایک دو سوال اور درہ جلدی سے کرنے ہیں آپ لندن میں بیٹھیں پاکستانی کمیونٹی میں بہت زیادہ ان بھی ہیں پاکستانی کمیونٹی کو بتا کے گئے میاں صاحب پاکستان آرہے کہ میں چوتھی بار وزیراعظم بننے جا رہا ہوں ہمیں اخباروں سے بھی پتا چل گیا پرائم ایسٹر بن گئے نواز دو بھی چل گیا سب کچھ ہو گیا اب وہ چوتھی بار وزیراعظم نہیں بن رہے پیچھے ہو گئے پاکستانی کمیونٹی کیا کہتی ہے دیکھیں ساری کمیونٹی کے اندر ایک ہی بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جملہ تھا ساڈی گل ہو گئی ہے وہ شاید کسی اور کی گل ہوئی تھی اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اب نیت تمناوں کے علاوہ یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے سپورٹرز ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید میاں صاحب اب واپس آ جائیں گے اور واقعی دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کہ جو ہوا ہے وہ بارہال نواز شریف صاحب اور ان کے جو سپورٹرز تھے ان کی توکتوات کے بارکس ہوا لیکن وہی پر ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر عوام کی جو رائے ہوتی ہے با حال وہی اولین ہوتی ہے یعنی جو میں نتیقہ صحیح کہنا ہے نا کہ دھوکہ ہو گیا میاں صاحب کے ساتھ اچھا مجی یہ بتا ہے یہ ٹویٹر بند ہے پچھلے دس دنوں سے دنیا میں ہمارا کیا ہیٹیک جا رہا ہے ٹویٹر بند ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل سلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط اقضام ہے اس کی وجہ دو ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ آج جو پڑا دکھا ہے وہ تو ٹویٹر کو پھر بھی ایکسس کر لیتا ہے پروکسی کے ذریعے کر لیتا ہے دوسرے انداز میں کر لیتا ہے اس کا غصہ یہ ہوا کہ آپ اپنے ہی عوام کو خود ایک ان لیگل طریقے سے انٹرنیٹ یوز کرنے پر انکریج کر رہے ہیں اور ازادی ہے اظہار رائے کے حوالے سے پوری دنیا میں کسی بھی طرح اس طرح کا پلیٹ فرم بن کرنا جو ہے وہ ملک کے لیے اور ملک کا جو جو اتاثر ہوتا ہے اس کے لیے بڑا نقصان دی ہوتا ہے سندھائی کورٹ نے حکم دیا اس پہ کہ فوراں سے پہلے پہلے ٹویٹر کو بحال کریں اس کے باوجود ابھی تک بحال نہیں گواہ دس دن ہو گئے یہی بات وہ بی بی سی نے بھی ایک رپورٹ پہ کہی ہے کہ کیا ٹویٹر کو روکنے سے تمام مسائل حال ہو جائیں گے یا کیا عوام کیوں حقیقت سے جو ہے وہ آشنا نہیں رکھا جا سکے گا میرا خیال یہ ہے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کو بھی انٹریوین کرنا چاہیے دوبارہ سے اور خود پرائم میسٹر کو اس کا نوٹس لے کر فوری طور پر ٹویٹر بحال کرنا چاہیے تاکہ عوام کو حق کے جو اظہار آزادی کا حق ہے کو ضرور بھی لیں یہ ٹویٹر بند ہے کچھ تو کریں کہا جا رہا ہے کہ جب تک پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور مرکز کی حکومت سازی مکمل نہیں ہوگی یہ ٹویٹر نہیں کھلا میں سپورٹ کروں گی حامد صاحب کے بات کو میں سپورٹ کروں گی میڈم ایسے بنتا ہے یہ تو بری بات ہے میں بات ضرور کہوں گا سلمان میں یہ بات کہوں گا کہ بارحال بلاول اور پیپرز پارٹی نے بہت مچیور سیاست کیا میں نے بے شمار پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے الیکشن کی کمپین بھی بڑی مچیورٹی سے کی ہے انہوں نے الیکشن کے بعد بھی اس طرح جب بلہ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا مشالہ میرے صاحب ہے میرا خیالی ہے کہ پیپرز پارٹی کے بارے مچیورٹی مشال صاحب میرے صاحب ہے مشال صاحبہ مجھے ذرا کوئیک ریسپونڈ کر دیں صدر عارف علوی صاحب نے صدر نے بھی تو بتانا ہے کہ میں بھی کمانڈر انچیف ہوں میرا بھی تو حدہ ہے کیا یہ بات درست ہے کہ صدر اگر اس سمری پر سائن نہ بھی کریں تو آٹومیٹکلی 21 دن بعد اجراز بلالیا جائے گا لیکن ہم اس طرف کیوں سوچ رہے ہیں ہم اس طرف کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جلد جلد فیصلہ کرنا چاہیے اور جو ریسرف سیٹ سے جو بنتی ہے لیگل ہی بنتی ہے وہ دینی چاہیے تاکہ ایک ساتھ اسمبلی بنے اور جو آبیس کی انہوں نے تو جو کرنا تک کر دیا عوام کے منڈیٹ پہ ڈھاکا ڈال دیا تو پھر انہیں کس بات کا ڈر ہے تو پھر ریسرف سیٹ دے تاکہ فیمیل اور مائنورٹی کی رپیزنٹیشن ہو اس اسمبلی میں اور لیجسلیشن ہو اور ملک آگے جائے ٹھیک ہے علی آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ آواز آرہیے میری دی دی آلی ٹویٹر بند ہے کچھ تو کر دیں کہا جا رہا ہے پجاب اسمبلی کی حکومت سازی اور مرکز کیونے کے بعد ٹویٹر کھلے گا کیونکہ سیدھ ہائی کورٹ نے آرڈر بھی دے دیئے اور بہت سخت الفاظ میں اس کو روپیڈ بھی نہیں کرنا چاہتا جس طریقے سے انہوں نے جسٹس صاحب نے کومنٹس کیے اس درخواست کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں ٹویٹر کو بندی رہنا چاہیے دیکھیں جب گورنمنٹس بن جاتی ہیں ہماری گورنمنٹ بنیں گی تو پھر ان چیزوں پر ضرور ایکشن بھی دیں گے اور وہ کریں گے ابھی تو جو متعلقہ گورنمنٹس ہیں یہ ظاہر ہے اور جو ہمارے سکورٹی کے ادارے ہیں لیکن یہ بھی تو ایک تقیقت ہے نا کہ جو نو مئی کے واقعات ہو گئے اور ابھی پھر باہر سے وہ اکاؤنٹ ہے جو پھر نو مئی کی طرف کے اوپر آکستان کے انحلاب کا حضرت نہیں اس پر میں بحث نہیں کر رہا کہ یہ ٹویٹر کی وجہ سے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو بھی بحثت گردی کی جا رہی ہے پاکستان میں جو اشتیال انگیوی پھیلائی جا رہی ہے پاکستان میں جو نو مئی کے واقعات ہو گئے یہ وہی پی ٹی آئی کے باہر کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے یہ گند اچھالا جاتا ہے اپنی غلطیہ ہم کسی اور پر ڈالے علی گور بلو اسب آپ کا بہت شکریہ حمد خان المشرقی وہ ہمارے ساتھ تھے مشال یوسف زہیر اکسانہ زبیری صاحب آپ سب کا بہت شکریہ لیکن بہت حال یہ تہہ ہے کہ ابھی ہم ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی تو یہ پنجاب اسمبلی سے ان اسمبلی اور مرکز کے حوالے سے جار لگے تو یہ بات تو تہہ ہے کہ چاہے پنجاب اسمبلی ہو چاہے مرکز ہو وہاں اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک کے انصاف نہیں کرنی ہے جس کو اب سنی اتحاد کانسل بھی کیسے ہیں یا جو کچھ بھی ہے کرنی انہوں نے اور قانون کی روشنی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بھی ان کا ہی ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر کامہ کمیٹی کی چیئرمنشپ بھی ان کو ہی ملے گی تو اپوزیشن کچھ بھی ہو تگڑی ملنے والی ہے چاہے پنجاب ہو چاہے مرکز ہو پروگرام سے سلمان حضرت کو جات دیجئے اللہ حافظ